فَلَا تَخْشَمْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آتَوَئِهِ مَجْمَعِينَ الٰى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَقَدْ بَآتْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا موضوع گفتگو شرائط نبوت اب تک سابقہ دو درسوں میں تین شرائط کا ذکر کیا گیا چوتھی شرط ہے اخلاق نبی اخلاق نبی سے مراد یہ کہ نبی اپنے دور میں اخلاقی اذبار سے بلند ترین مقام پر فائز ہو اور کسی قسم کے اس میں اخلاقی کمی نہ ہو اب یہ اخلاقی کمی کا تعلق بعض دفعہ انسان کی اپنی روحانی کیفیات سے ہے اور بعض دفعہ چال ڈھال بولنا چلنا کھانا پینا کپڑے کا رنگ یا کپڑے کا لباس اس سے دال لکھے تو کسی بھی قسم کی ایسی نسبت کہ جس سے رسول کی توہین ہو رسول ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہے نبی ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہے لہذا اپنے دور میں لباس کے اذبار سے چال کے اذبار سے بیٹھنے کے اذبار سے اٹھنے کے اذبار سے یہ اب الفاظ سے دیگر اخلاق اور کلچر میں نبی متمدن ترین اور پاک اور پاکیزہ ترین اور اپنے زمانے کا با اخلاق ترین فرد ہوگا اب اگر ایسا نہ ہو دلیل کیا ہے سیس کی کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے پس اگر نبی ایسا ہو جس میں اخلاقیات کی کمی ہو تو کیوں کر وہ ایک رول موڈل بن سکے لوگوں کے لئے اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو دعوت دے سکے اور کس طریقے سے لوگوں کے لئے واضح ہو کہ یہی وہ فرد ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب کرے کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا فرد ہوگے جو خود اخلاقی ادبار سے پست ہو لہذا وہ فرد اخلاقی ادبار سے بلند ترین ہو اور جب کہا جائے کہ بلند ترین ہو تو فقط اس حیثیت سے نہیں کہ جب اس کی بے انوان نبی شہرت ہے تو اس میں یہ خصوصیات پائی جائیں بلکہ ہمارا مذہب حقہ شیعہ اثناء شریعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اول عمر سے آخر تک اپنی قوم میں اپنے طائفہ میں اپنے ارد گرد کے افراد میں ایک ایسی شخصیت کا حامل ہوتا ہے کہ چاہے وہ بچپن میں ہو چاہے وہ بڑھاپے میں ہو ہر شخص کے اوپر ایک اس کا روب ہوتا ہے ایک دب دبا ہوتا ہے ایک احترام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو تو اس میں ایک ایسا حلم نظر آئے گا ایسی بردباری نظر آئے گی ایسی کیفیات ہوں گی کہ عام انسان بھی سوچے گا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس کی بردباری کوئی عام بردباری نہیں ہے اس کی سمجھ اس کی گفتگو کوئی عام سمجھ گفتگو نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ یہ انسانوں کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا ہے یہ انسانوں کو گمراہی سے نکالنے والا ہے اگر اس میں خود گمراہی نظر آ رہی ہو اگر یہ خود المنٹ قسم کا آدمی ہو تو لوگوں کو کیسے اللہ کی جانب لے جائے گا لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے دور میں با اخلاق ترین فرد ہے ظاہری عدبار سے بھی اور باطنی عدبار سے بھی اب یہ سلسلہ کب تک ہے اول عمر سے آخر عمر تک ہے یہاں پر ہم شیعہ اسنعاشری نبی کے لیے بچپن اور جوانی کے قائد قائل نہیں ہیں ضرور یہ کہ نبی بچہ ہوتا ہے لیکن بچپنے میں بھی اس میں ایک ابوہوت اور وقار نظر آتا ہے کیونکہ وہ نبی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والا ہے پس پہلا مرحلہ یہ کہ وہ اول عمر سے آخر عمر تک انتہائی با اخلاق اور ہر عدبار سے بلند و بالا نظر آئے گا پھر یہ کہ جو اس کا اخلاق ہے وہ کسی سے حاصل کیا وہ نہیں ہوگا اس کا اخلاق کسی سے حاصل کیا وہ نہیں ہوگا خالصتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا کیونکہ اگر کسی سے اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہو تو کہا جائے گا پس اس نبی سے بہتر وہ شخص ہے اس نبی کی بجائے اس شخص کا احترام کیا جائے ہاں یہ ممکن ہے کہ نبی نے بے حکم خدا بن تبارک و تعالیٰ کسی نبی سے کچھ حاصل کیا ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر نبی سے ایک نبی حاصل کرے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو کہا جائے گا کہ جب وہ جو نبی کا بھی استاد ہے اگر وہ موجود ہے تو نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں اور یہ تمام اخلاقی صفات کسی ایک اعتبار سے نہ ہوں بلکہ ہر اخلاقی پہلو سے یہ نبی بلند ترین مقام پر فائز ہو اسی طرح سے چوتھی خصوصیت یہ ہونی چاہیے اسی اخلاق کے زمن میں کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کے بدلنے سے ان کی کیفیات بدل جائیں مثال کے طور پر ویسے تو بہت صابر تھے صبر کی باتیں بھی کرتے تھے لیکن اگر کوئی مشکل آئی تو پتا چلا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ ہر عالم میں صابر ہے اگر وہ بااخلاق ہے کہ جیسے کہ ہر نبی کے لیے اخلاق کی شرط ہے تو وہ ہر عالم میں بااخلاق ہے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو چاہے دن ہو چاہے رات ہو چاہے بچہ ہو چاہے وہ ان کے بڑھا پر کمرہ لاؤ ہر عمر میں وہ بااخلاق ہیں مصیبت پڑے تو بھی ان کی کیفیت نہیں بدلے گی اپنے علاقے میں ہوں تو بھی کیفیت نہیں بدلے گی البتہ جو بھی ان کا کام ہے اخلاقی عدبار سے اور شرعی عدبار سے بلکل منظم ہے لیکن اتنا ہم کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں یعنی اگر دو چیزیں ہیں ایک فقط جائز ہے اور ایک اچھی ہے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے جائز کو انجام دے دیا ہو اور اچھی کو چھوڑ دیا ہو اور کیونکہ ان کی شان بلند ہے لہذا کیونکہ اچھی چیز کو چھوڑا انہوں نے جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی بہتر یہ تھا کہ اچھی چیز ہی کو انجام دیں تو اس فعل کو کہا جاتا ہے ترک اولا یعنی اولا یعنی بہترین چیز کو اچھی چیز کو بہتر چیز کو ترک کر دیا دو چیزوں کے درمیان تھی تو یہ بہتر تھی کئی چیزوں کے درمیان تھی تو یہ بہترین تھی بہتر یا بہترین چیز کو ترک کر دیا کیونکہ ترک کیا تو انہوں نے ایک نقصان اٹھایا مقام زیادہ تھا تو اللہ کی جانب سے بھی تنبی ہوئی ان کا مقام زیادہ تھا تو لہذا انہوں نے باوجود یہ کی گناہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کی پس چوتھی شرط جو ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اخلاقی ادبار سے روحانی ادبار سے مینرز کے ادبار سے چلنے کے ادبار سے ہر ادبار سے بلندرین صفات کے حامل ہوں کسی بھی ادبار سے کسی قسم کا بھی کوئی اخلاقی نقص نہ ہو یہ تھی چوتھی صفت وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین